بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے حافظ جتزا اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھنے جا رہے ہیں ریکٹر شیط اور اس کی انیٹمی تو گائز میں نے ریکٹر شیط کی انیٹمی کی جتنے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ ایک چارٹ کی صورت میں آپ کے سامنے ہاں ڈرو کر دی ہیں اور یہاں اس کی ڈیگرام ڈرو کر دی ہیں ٹھیک ہے تو بس ہم ایک پیج کے اندر انشاءاللہ سارے کی ساری انیٹمی کور کریں گے پیج کا ایک پارٹ آدھی انیٹمی پیج کے اس پارٹ پر میں نے لکھی ہوئی ہے اور آدھی اس پارٹ پر ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں ون بے ون تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں وڈیس ریکٹر شیط تو بیسکل ہمیں بتا ہے جو ہماری انٹیری ابڈومینل وال ہے انٹیری ابڈومینل وال کے میں نے ایک مسل پریزنٹ ہو دا جس کا نام ہے ریکٹرس ابڈومینس مسل اس کو گورتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریکٹر شیط صحیح ہے تو سب سے پہلے اس کی دیفنیشن دیکھتے ہیں تو یہ ہے اپو نیروٹک شیط آراؤنڈا ریکٹرس ابڈومینس مسل ٹھیک ہے تو مسل بسکلی اوبل شیپ کا ہوتا ہے یہ دیگرام میں شو کیا ہوا ہے یہ اوبل شیپ کا مسل ہے یہ اوبل شیپ کا مسل ہے صحیح ہے اس کو اپو نیروٹک شیط اب یہ اپو نیروس جو اپو نیروسی سے جو بیسکلی اپنیروسیس کیا رکی ہے نیازم سب آکھ مثال آپ کو ستء سکت so پوسٹیئر وال ہے تو اب جو ریکٹر شیط جو مسل کو بن رہی ہے اس کے دو والat ہے ایک انٹیئر وال ہے اور ایک پوسٹیئر وال ہے ٹھیک ہے اب جو انٹیئر وال ہے اس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ پوaly € ملک ہے ملک کو اس ٹریکرام میں اور کوری ملک معلوم ہے جو گرین لطبی ہے بھی میشتودیک ہے یہ بھی انٹیئر وال ہے اور پوسٹیئر وال ہے اور دیش میں ملک پیسند ہے ہے پرائکٹر آب ہوا室 пытرارós ملک کو completely cover کر رہی ہے سہی ہے اور جبکہ جو posterior ہے یہ اس کے middle میں cover کرتی above and downward اس کو cover نہیں کرتی rectus abdominis muscle کو صحیح ہے اچھا تو یہ پہلے پوائنٹ تھا پہلا پوائنٹ ہمارے پاس تھا anterior wall کو completely covers rectus muscle abdominis muscle صحیح ہے اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے composition اس کی variable ہوتی ہے اب اس کا کیا مطلب یہ تھوڑا سا آگے دا کے ہم دیکھیں گے اس کی composition کیسے variable ہوتی ہے تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ tightly adherent to tendon of muscles یعنی جو muscle ہے جو anterior wall ہے وہ muscle کے tendons muscle میں بےسکلی تین tendon ہوتیں muscle کے درمیان صحیح ہے ایک tendon یہ ہے ایک یہ اور ایک ہی ہے یہ جو کیا کرتی ہے anterior wall جو ہے وہ muscle کے ساتھ tightly attach ہوتی ہے muscle کے ساتھ muscle کے tendon کے ساتھ tightly attach ہوتی ہے جس کے ساتھ مسال کے ساتھ وہ muscle کے ساتھ بھی закрыれる интochrome ہو جاتی ہے صحیح ہے جبکہ ہمارے پاس exterior wall ہے وہ incomplete ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا ہے posterior wall بالا ہے sır spending accompt resin above and downward وہ incomplete ہوتی ہے defect narrator 들어 deficient about and downward ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس سے کمپوزیشن اس کی کمپوزیشن بھی ویریابل ہوتی ہے یہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے اس کے بات ہے تیسرا پوائنٹ ڈونور فرملی اٹیش ہوتا مسل یہ جو ہے مسل کے ساتھ اٹیش نہیں ہوتی انٹیریر جو وال ہے یہ تو ٹینڈن مسل کے ٹینڈن کے ساتھ اٹیش ہوتی انٹیریرلی اور ٹائٹلی اٹیش ہوتی ہے جبکہ پوستیر وال جو ہے مسل سے تھوڑا سا دور ہوتے اور یہ اٹیش نہیں ہوتی مسل کمپوزیchts ہوتیوں پر tem انٹیریر و پسٹیریر وال کے جانتے ہوتی گے اس کے بعد ہے تو کاؤسٹل مارز جو ہے اور ان دونوں کے درمیان میں ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے تیسرا لیول ہے below the arcoate line arcoate line کے نیچے دیکھتے ہیں کس طرح اس کی فارمیشن ہوتی ہے ریکٹر شرید کی سب سے پہلے دیکھتے ہیں above the costal margin costal margin میں دیکھیں تو anterior wall کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے anterior wall کی فارمیشن ایسے ہوتی ہے کہ external oblique upon neurosis present ہوتا ہے اچھا یہ جو تھا ہمارے پاس یہ تھا vertical سیکشن اگر ہم اس کو horizontally cut کر کے اوپر سے دیکھیں تو یہ اس ڈیاغرام میں شوکیا گیا یہ اوپر سے دیکھتے ہیں ہم ٹھیک ہے اگر اب آف دا کوسٹل مارجن کوسٹل مارجن سے اوپر کا لیول یہ شوکیا گیا اس ڈیاغرام کے اندر سے یہ ہے اب جو اس میں انٹیریئر وال ہے اس میں صرف اور صرف ہمارے پاس ایکسٹرنل ابلیک مسل جو ہے یہ ایکسٹرنل ابلیک مسل ہے یہ بناتا ہے اس کا جو ٹینڈن ہے اپو نیروٹک ٹینڈن یہ بناتا ہے ایکسٹرنل انٹیریئر وال انٹیریر وال جو بناتا ہے ایکسٹرنل ابلیک اپو نیروسیز کہاں پر اباودہ کوسٹل مارجن کوسٹل مارجن کے یہ کوسٹل مارجن سے اوپر کا لیول ہے جو یہ ایکسٹرنل ابلیک مسئل ہے اس کے انٹیریر وال بنا رہا ہے اس کا ٹینڈن اپو نیروٹک ٹینڈن تو اس کی پوسٹیریر وال ہے پوسٹیریر وال جو ہے ریکٹر شیط کی یہاں پریزنٹ نہیں ہوتی یہاں ڈیفیشنٹ ہوتی یہاں پر پوسٹیریر وال تو ہے نہیں اب کس کی؟ ریکٹر شیط کی تو یہ جو ریکٹرس ابڈومینس مسئل یہ ڈیریکٹلی پریزنٹ ہوتا ہے 5th 6th اور 7th کوسٹل کارٹیلیج میں اس ڈیاغرام میں شوک کیا گیا ہے 5th 6th اور 7th کوسٹل کارٹیلیج کے اوپر ڈیریکٹلی پریزنٹ ہوتا ہے ہمارے پاس ریکٹرس ابڈومینس مسئل ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ ہم نے کور کر لیا جی above the costal margin کس طرح فارمیشن ہوتی ہے ریکٹرس ابڈومینس ریکٹرس شیط کی اب ہم دیکھتے ہیں below the costal margin and arcuate line اب ہم اگر دیکھیں تو below the costal margin and arcuate line میں دیکھیں تو انٹیریر وال جو ہے یہ مل کر بنتی ہے external oblique oponeurosis external oblique oponeurosis ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس یہ لیول ہے اس کا یہ ہے transverse level of ہمارے پاس ریکٹر شیط کا costal margin اور arcuate line کے درمیان ٹھیک ہے اب یہاں پر جو انٹیریر وال ہے انٹیریر وال مل کر بنتی ہے external oblique aponeurosis اور انٹیریر lamina of internal oblique aponeurosis ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے external oblique muscle یہ ہمارے پاس ہے internal oblique muscle اور یہ ہمارے پاس ہے transversus abdominis muscle جو یہ internal oblique ہے اس کا جو aponeurotic tendon ہے شیط ہے یہ divide ہوتی ہے two lamina میں ایک یہ lamina anterior lamina اور posterior lamina ٹھیک ہے اب جو anterior wall ہے یہ ہمارے پاس eponeurotic tendon of external oblique and anterior lamina of internal oblique مل کر بناتے ہیں ہمارے پاس صحیح ہے تو anterior wall external oblique aponeurosis anterior lamina of internal oblique aponeurosis پوچیر wall پوچیر wall دیکھیں پوچیر wall ہمارے پاس مل کر بنا رہے ہیں posterior lamina of internal oblique اور ہمارے پاس eponeurotic tendon of transversus abdominis muscle ٹھیک ہے تو یہ posterior wall ہمارے پاس ملکے بڑھا رہے ہیں posterior lamina of internal oblique aponeurosis and aponeurosis of transversus abdominis muscle ٹھیک ہے تیسرہ پائنٹ یہ ہے کہ between the arcuate line and pubic symphysis ends in arcuate line یہ جو تیسرہ پائنٹ یہ ہے کہ posterior line جو ہے arcuate line posterior wall ہمارے پاس یہ ہے یہ کہاں پر end ہوتی ہے arcuate line کے اندر یہ end ہوتی ہے یہ arcuate line posterior wall جہاں جس جگہ پر end ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں arcuate line ٹھیک ہے اس کا ایک اور نام بھی ہے اس کا نام ہے fold of dogless ٹھیک ہے دوسرا نام یہ تھا arcuate line کا fold of dogless ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں formation below the arcuate line اگر below the arcuate line اس کے formation دیکھیں تو یہ اب یہاں بھی anterior posterior wall کو ہم ڈسکس کریں گے اب جو anterior wall ہے یہ ہمارے پاس تھا level یہ below the arcuate line کا level transverse ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ external, internal اور transverse یہ تین مسئل ہیں اب جو anterior wall ہے وہ مل کر بنتی ہے ہمارے پاس aponeurosis of external oblique اور aponeurosis of internal اور transverse دونوں مل کر ایک دوسری ساتھ connect ہو کر ایک ہی لائمنا بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ہی لائمنا بنا دیا تو anterior wall جو ہے below the costal margin یہ ہے یہ مل کر بنتی ہے aponeurotic of external oblique and combine aponeurotic combined sheet of internal oblique and transverse ابڈومنس چھیک ہے تو یہاں پر aponeurosis of external oblique سے مل کر بنی ہے یہ separate ہوتا ہے جبکہ internal oblique اور transverse oblique اپoneurosis وہ ایک دوسری ساتھ connected ہوتا ہے attach ہوتا ہے جبکہ جو posterior wall ہے یہاں deficient ہوتی ہے ٹھیک ہے اور مسل rest کرتا ہے directly on facial transfer cells یہاں پر facial transfer cells اس پر directly present ہوتا ہے